اور آپ کو ہم خبر دیں سپارٹ فکسنگ کیس کے معاملے میں جس میں محمد عرفان کو شارٹ شیٹ دے دی گئی ہے اور محمد عرفان کو چودہ روز میں جواب جبا کرانے کا بھی کہا گیا ہے آج سپارٹ فکسنگ کیس میں محمد عرفان نے پیش ہونا تھا جو کہ آج پیش ہوئے جس بارے میں جس طرح سے بات چل رہی تھی کہ بکی کو بکی کے بارے میں مطلع نہیں کیا تھا بورڈ کو اور اسی سلسلے میں انہیں چارٹ شیٹ دی گئی ہے چودہ روز کے اندر اندر جواب دینے کی تنبیہ بھی کی گئی ہے محمد عرفان کو سپارٹ فکسنگ کیس میں جبکہ ان کو موطل بھی کر دیا ہے سپارٹ فکسنگ کا معاملہ جس میں محمد عرفان کو موطل کر دیا گیا ہے جبکہ چودہ روز کے اندر اندر جواب جمع داخل کرانے کا بھی کہا گیا ہے محمد عرفان کو چارٹ شیٹ پیش کر دی گئی ہے جن پر ان پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے اور انہیں چودہ روز کے اندر جواب دائر کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سپارٹ فکسنگ کیس میں ان کو موطل بھی کر دیا ہے جس کے بعد اب وہ ٹیم میں نہیں کھیل سکیں گے جبکہ چودہ روز کے اندر انہیں جواب داخل کرنے کے بھی وہ پاوند ہے محمد عرفان جن کو موطل کر دیا گیا ہے بورڈ کی جانب سے آج وہ پیش ہوئے محمد عرفان جنہیں چارٹ شیٹ بھی پیش کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ چودہ روز کے اندر اپنا سالٹ جواب دیں اور ساتھ ساتھ ان کے موطلی کے بھی احکامات کو جاری کر دیا ہے پی ایس ایس سپارٹ فکسنگ کیس میں محمد عرفان آج پیش ہوئے اور اہم انکشافات بھی کیے ہیں تشامل حق ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تشامل بتائی گا آج کس کا روائے میں محمد عرفان پیش ہوئے بلکل محمد عرفان کو کل ان کو بلویا گیا تھا کل ان کا جو ہے وہ بیان لیا گیا تھا اسی کی روشنی میں انہوں نے یہ کمفس کیا تھا ان کے ایک سے زیادہ بار ان سے رابطہ کیا گیا لیکن وہ پی سی بی کو بتانے میں ناکام رہے تو وہی چارجز جو پی سی بی کے انٹیک اپشن کوڈ ہے 2.4.4 کے آپ سے کوئی رابطہ کرے اور آپ آگے پی سی بی کو نہ بتا سکیں وہی چارجز جو پر لگائے گئے ہیں اور ان کو خوری دور پر موطل کر دیا گیا ہے آج ان کو بلائے گیا تھا وہ آئے اور ان کو چارجز جو سما دی گئی ہے اب وہ چودہ دن کے اندر جو ہے وہ قائد اکانواننگ کے مطابق جواب دیں گے اس کا اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو ان کو سزاہ لگ ہو جائے گی اگر وہ اس کو چیلنج کریں گے تو پھر ٹرائبنل کے سامنے وہ اپنا کیس لڑ سکیں گے ان کے پاس پورا حق ہوگا کہ وہ اس کو دفاع کر سکیں ایسفان پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو رابطہ کیا گیا تھا لیکن وہ اپنی ان کی والدہ بیمار تھی ان کے والد کی رہی تھی اس پریشانی میں وہ ان کو بتا نہیں سکے تھے لیکن چکے انہوں نے کنفیس کیا لہذا پور کے مطابق ان کو چارجز جو دے دی گئی ہے اور اب ان کو پورے پروسس سے گزرنا ہوگا اچھا احتشام الحق یہ بتائے کہ چارجز جو دے دی گئی ہے کل بلائے گیا تھا آج بھی انہیں چارجز جو دی گئی ہے محمد عفان میں تو کیا انہیں نے صحت جرم سے انکار کیا یا انہیں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ وہ گلٹی ہیں کل جب ان کو بلائے گیا تھا تو وہ چارجز نہیں دی گئی کل ان کو نوڑا سا ڈیمانڈ تھا ان کے استفسار کیا گیا تھا مخصوص چیزوں کے بارے میں اسی طرح انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ان سے رابطہ کیا تھا بکیز نے ایک سے زیادہ بار کیا تھا لیکن وہ اپنی ذاتی پریشانی میں تھے اور وہ بورڈ کا مطلع نہیں کر سکے تھے تو اسی کے بنیاد بنا کے آج ان کو بقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا ہے قرون کے مطابق اب ان کے پاس چودہ دن ہے جس کے اندر وہ پی سی بی کو بتائیں گے کہ آیا وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کو چیلنج کریں گے جو ان پر چارج شیٹ لگائی گئی ہے تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑے گا اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑے گا اعتشام اللہ کا آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ محمد عرفان چارج شیٹ آج پیش کر دی گئی ہے کل وہ پیش ہوئے تھے اور پی سی بی نے استفسار بھی کیا تھا کہ آیا وہ واقعی بکی سے ملے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات بارہا ہوئی ہے بکی سے لیکن وہ بورڈ کو بتانے سے قاضر تھے کچھ ذاتی وجوہات کی بینا پر اس پر بورڈ نے چودہ روز میں جواب جمع داخل کرانے کا بھی کہتی ہے اور ساتھ ساتھ اس معاملے میں ہر قسم کی ٹرکٹ کے لیے محمد عرفان کو معتل کر دیا گیا ہے